بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزیراعظم نے سیول سرونس کار کردگی اور نصموزت قوائد کی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان نے سیول سرونس کار کردگی اور نصموزت قوائد دو ہزار بیس کی منظوری دے دی قوانین کا مقصد سیول سرونس کی کار کردگی بہتر محکمانہ اعتصاب کا نظم چفاف اور موثر بنانا ہے منو میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے انصدار پولیو مہیم کی ڈیوٹی پر معمول پولیس اہلکار شہید ہو گیا جبکہ واقعے کے بعد ملزمان پراد ہو گئے پولیس کے مطافق واقعہ ٹاؤنشپ جھنڈو خیر میں پیش آیا جہاں نامعلوم ملزمان نے انصدار پولیو مہیم کی ٹیم کی حفاظت پر معمول اہلکاروں پر فائرنگ کر دی پی ڈی ایم کا جلسہ 13 دسمبر کو ہی ہوگا تصادم ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اپوزیشن کا جلسہ 13 دسمبر کو منارے پاکستان کے گراؤنڈ میں ہی ہوگا انٹری بینک تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 64 پیسے سے بڑھ کر 160 روپے 46 پیسے پر بند ہوئی ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 60 پیسے مہنگا ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 160 روپے 80 پیسے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویراد کولی ونڈے میچ میں تیز درین 12000 رنس بنانے والے کھیلاری بن گئے بھارتی کپتان ویراد کولی نے یہ ریکارڈ کیمرہ میں آسٹریلی کے خلاف تیسرے ونڈے میچ میں اپنی شاندار اینک کے دوران توڑا یہ دیں اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے صیرت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ